ال شفا میں داقل مریضوں کا بہت برا حال ہے مریضوں کی دیکھ ریک کرنے والا کوئی بچا ہی نہیں بچے بھی علاج کا انتظار کر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں گولی باری کے بیچ خطرے میں ہیں تمام مریضوں کی جان ال شفا اسپتال کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے آئی ڈی ایف کے جوان اندر داقل ہو چکے ہیں یہاں پر دھوان چھوڑا جا رہا ہے یہاں پر لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے اور مریض علاج کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار گازہ میں آئی ڈی ایف کی حماس کو بڑی وارننگ حملے سے پہلے آدمی سمرپن کی وارننگ دی گئی بقاعدہ فلیرز کو چھوڑا گیا اور سرنڈر کا دباو حماس کے لڑاکوں پر بنائے گیا ال شفا اسپتال کے پاس بھی آگ لگائی گئی تو آپ دیکھیں جو حملہ بولا گیا جس طرح سے آئی ڈی ایف کیسے نہ داخل ہوئی از شفا اسپتال کے اندر اس سے پہلے کس طرح سے جو حماس کے لڑاکے اندر چھپے ہوئے تھے انہیں سرنڈر کا موقع بھی دیا گیا یہ آئی ڈی ایف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کیا آپ زندگی میں گھر کریدنے کا ہو یا شادی کا ہو آپ کو پتا نہیں چل رہا جیدہ تینشن مرچ ہو آپ کے ہورر سکوپ میں سب پتا چل جائے گا کچھ زیادہ ویٹ مت کرنا جائیے ایسٹولیٹ آپ ڈاؤنڈرڈ کیجئے گا اور آپ کا پہلا کال پری پائیے گا کہتا ہے کہ جوڑیا اوپر والا بناتا ہے لیکن شادی کا یوگ آپ کو کب ہے یہ جاننے کے لیے آپ کا کنڈلی دکھائی آج ہی ایسٹولیٹ ایپ ڈاؤنڈرڈ کیجئے پہلا کال مفت پائیے اور اس بیچ آئی ڈی ایف کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے الشفاہ اسپتال میں ہو سکتے ہیں بندک اسرائیلی ڈیفنس فورس نے یہ دعویٰ کیا ہے بندکوں کی خوج میں اسپتال پر کیا جا رہا ہے حملہ حماس کے خاتمے تک ہم رکیں گے نہیں یہ کہہ دیا ہے آئی ڈی ایف نے صاف طور پر اسرائیلی ڈیفنس فورس اب یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جن بندکوں کو جن عام اسرائیلی اور الگ الگ دیشوں کے لوگوں کو سات اکٹوبر کو حماس نے بندک بنایا تھا اس میں سے کئی بندک اسی الشفاہ اسپتال میں چھپا کر رکھے ہوئے ہو سکتے ہیں تو آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ بندکوں کو لے کر اسرائیلی لیفنن کرنل نے اور کیا کہا ہے آخر جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ ال شفاہ کے اندار حماس کے طرف سے جو بندھک بنائے گئے وہ رکھے گئے ہوں گے ال شفاہ میں اسرائیلی بندھک اس میں کیا دعویٰ کیا گیا ہے اسپتال میں ہو سکتے ہیں بندھک سات اکٹوبر کے حملے کے بعد جنہیں بندھک بنائے گئے اسرائیلیوں کو اور کئی ویدیشن آگریہوں کو وہ یہاں پر ہو سکتے ہیں آئیڈی اف کا آپریشن ٹارگیٹڈ ہے کچھ تیہ لوکیشن پر ہی اس آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے جہاں سمبھاوت بندگوں کو چھڑانے کے لیے آپریشن یہ چلایا جا رہا ہے ہمارا لقش صرف حماس کا خاتمہ ہے جہاں بھی حماس ہے وہاں پر ہم حملہ کریں گے یہ صاف طور پر اسرائیلی سینہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے برگیڈیر شردیندو لیکن جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے بھاری سنکھیا میں عام لوگوں کی مریضوں کی بھی ہسپیٹل کے اندر جان جا رہی ہے اسرائیلی حملوں میں کیا عام طور پر کوئی بھی پروفیشنل آرمی کسی دیش کی اسی طرح سے کام کرتی ہے ایسی سیچویشن دیکھئے میرا ماننا ہے اور یہ تو انٹرنیشنل لاؤ ہے کہ اس طریقے کے اسپتال پر حملہ کرنا انٹرنیشنل رول کا وائیلیشن ہے لیکن اسرائیل آرمی نے اس کو انزام دیا ہے لہذا ان کے پاس بہت پکتہ ثبوت ہوں گے جس کے تحت انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ ان کا کمانڈ سینٹر چل رہا تھا وہاں پہ بندگوں کی ہونے کے سمبھاؤنا ہے یہ بات تو لگاتار کہی جارہی ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ کسی پروفیشنل آرمی کو یہ پتا چلتا ہے کہ بنکر میں اسپتالوں کے نیچے ٹننلز بنا کر رکھی گئی ہیں اس میں کوئی آتنکی چھپا ہے یا لڑاکیں چھپے ہیں تو کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ پورے اسپتال پر بومبنگ کی جائے فائرنگ کی جائے جس میں مریضوں کی بھی جان چلی جائے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے دیکھیں جہاں تک آپریشنل کا سوال ہی ہے بڑے اسپیسفک انٹیلیجنس پر آپریشنل ہوتا ہے اور اس ایریا میں لانچ کیا جاتا ہے جہاں پہ اس طریقے سمبھاؤنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسپتال کے چوتھی منجل پہ اٹیک ہو رہا تیسری منجل پہ ہو رہا ہے دوسری منجل پہ ہو رہا ہے اور سب کو مریضوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے پیرا میڈکل سٹاف کو تارگیٹ ہو رہا ہے یا وہ بھی اس میں مارے جارے ہیں ایسے سمبھاؤنا نہیں بنتی کوئی بھی پروفیشنل آرمی ایسا نہیں کرے گی بلکل اسپیسفک انفرمیشن اگر تہکانے میں ان کا کمانڈ سینٹر چل رہا ہے تو تہکانے کو تارگیٹ کیا جائے گا اگر ہماس کے لڑا کے جگہ بتل رہے تو ان کے جو ایکزیٹوٹ ہیں اس کو سیل کیا جائے گا اگر سرنگوں کی سمبھاؤنا ہے تو اس اسپیسفک پوائنٹ پہ آرمی لانچ کیا جاتا ہے جس سے کہ اس کو سیل کیا جا سکے یا اس کو برباد کیا جا سکے تو بڑے اسپیسفک قسم کا آپریشن ہوتا ہے کو لیٹرل ڈیمیج یا مریضوں کو مکہو ہاتھا ہاتھ کرنا یا پیرا میڈکل سٹاف کو مانا یا پورے آسپٹل کو سیز کرنا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ انٹرنیشنل لاغ کے خلاف ہے جنوہ کنوینشن کے خلاف ہے اس سے مانوطر شرمسار ہوتی ہے آپ کے ملٹری کے آپریشن کو ایک دھبا لگتا ہے اسی لئے آج الشفہ پہ پورے وشو کا دھیان کیندیت ہے ہر آدمی مریضوں کے لئے کنسرن ہے پیرا میڈکل سٹاف کے لئے کنسرن ہے اگر وہاں بندہ کا اور اسلائیدی آرمی نے اس طریقے سے آپریشن لاغ کیا ہے کیا ان کے سرکشہ آپ نے ایشو کو سیکیور کیا ہے یہ سارے بہت سارے کوششن ہیں لیکن اس سمیں اسرائید آرمی کسی کی نہیں سن رہی ہے ان کا مقصد یہ ایک ہے ہماس کو ختم کرنا بندگوں کو ریلیز کرانا انہوں نے کتنے اسپتالوں پر دیکھئے حملے کی ہیں انیس اسپتال کی فنکشننگ بند ہے صاحب پر پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے بندگوں کو چھڑانے کے لیے ہماس کے خاتمے کے لیے